نمسکار دو پہر کے ڈیڑھ بچ چکے ہیں اتراخن کی ہر چھوٹی بڑی خبر کو ہمارا اتراخن ملے کا حاضر ہے ہم آپ کے ساتھ میں ہوں گھنشیام رازدانی دہردون میں آئیکر کی چھاپی ماری ہوئی ہے نہرو کولنی سید بلونی کلاسز میں آئیکر کی ٹیم میں چھاپی مارا اس طور پر آئیکر ادھکاریوں نے سنستان کے اندر تمام دستاویزوں کو کھنگالا اور اکاؤنٹ سٹاف سے آئی وی کو لے کر پوستاج بھی کی گئی آپ کو بتا دیں کہ بلونی کلاسز میں میڈیکل اور انجنیرنگ پرویش پریشاو کی کوچنگ کرائی جاتی ہے تو رازدانی میں انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ کی چھاپی ماری ہے بلونی کلاسز میں فیلحال ٹیم نے چھاپی ماری کی سارے کاغذاتوں کو کھنگالا فائلز کو کھنگالا اور وہاں جو کاؤنٹس دیپارٹمنٹ ہے اس سے بھی گھنٹوں کی پوستاج کی گئی رازدانی دیرہ دون میں انکم ٹیکس کی چھاپے ماری ہوئی ہے اور انکم ٹیکس کی ٹیم ابھی ابھی پہنچی ہے بلونی کلاسز میں آپ دیکھ رہے ہیں اس سمیں یہ وہ انسٹیوٹ ہے جہاں پر انٹرینس اگزام کی تیاری کی جاتی ہے کرائی جاتی ہے بچوں کو خاص کر جو میڈیکل اور انجنیرنگ کے جو چھاتر ہیں ان کی یہاں پر کوچنگ ہوتی ہے جو ایک پرائمری جو شکایت تھی اس کے آدھار پر انکم ٹیکس کی ٹیم آج یہاں پر پہنچی ہے اور اب بھیتر اس سمیں وہ عدھکاری موجود ہیں انکم ٹیکس کے بھیتر جانے کی ازاجت کسی کو نہیں ہے اور اس سمیں جو ٹیم بھیتر جاج کر رہی ہے وہ تمام جو ایکاؤنٹس کے جو دیکیومنٹس ہیں ان کو اپنی حراست میں لیا ہے انکم ٹیکس کے عدھکاریوں نے اس کی جاج چل رہی ہے اور جو شکایت ایک طرح سے ملی ہے اس کے بعد یہ جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا جو شکایت ملی تھی کیا انکم سے ریلیٹیٹ اگر کوئی یہاں پر دکت ہے دستاویز میں تو اسے کھنگالہ جا رہا ہے کہنے کو اس سمیں عدھکاری بچ رہے ہیں جب جانچ ایک بار پوری ہو جائے گی اس کے بعد چیزیں ساپ ہو پائیں گی کہنا میں نانوٹ کے ساتھ ہیم بھٹ سماچار پلس دیرہ دون تو بلونی کلاسز میں انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ کی چھاپ ایماری ہو رہی ہے ہم بھٹ اپ ڈیٹس کے ساتھ میرے سیوگی میرے ساتھ دیرہ دون سے جڑ رہے ہیں ابھی بھی انٹیاروکیشن چل رہی ہے پوستہ چل رہی ہے کیا اپ ڈیٹس جی بلکل گنشی ہمیں جو عدکاری ہیں انکم ٹیکس کے وہ بہتر موجود ہیں چونکہ دستاویز ہیں اور یہ جو پسپنی کلاسز کا جو انسیوشن ہے اس کی کئی جگہ برانچیز ہیں آگرہ میں رڑکی میں کوڑ بارو تو تمام ایک بڑی سانسا ہے الگ الگ جگہ پر ان کی شاکھائیں ہیں وہ تمام کارج جو یہاں پر پہنچے ہیں جو اس تمہیں دستاویج جو انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ کے پاس ہیں جو لوگ اندر موجود ہیں ان کو کھگال رہے ہیں اور ایک طرح سے سکوٹنی یہ ہو رہی ہے ایک ایک جو ایک 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 ان کو تلاس ان کو چیک کیا جا رہا ہے اور جو اسٹاپ کے جو ایکاؤنٹ اسٹاپ کے جو لوگ موجود ہیں انہیں بھی ابھی تک دیتر رکھا گیا ہے ان سے بھی پوچھا جا رہا ہے جہاں پر جو چیز نکل کر آ رہی ہے اور حالانکہ جو سستان ہیں ان کے جو اونر ہیں ان کا ابھی تک کوئی اس پہ بیان نہیں آیا وہ کہیں بہار اس طرح میں موجود ہیں لیکن دیتر جو اسٹاپ ہے ان سے جانکاری لی جا رہی ہے اور جیسے ہی یہ جانت پرتال پوری ہوگی اس کے بعد ہی انکم ٹیکس کی اوٹ سے کوئی آدھکاری بیان اس واملے میں آئے گا کیا وہاں پر کس طرح کا فالٹ ان کو ملا ہے تو ہیم یہ صرف جو انویسٹیگیشن جو چھاپ میں ماری ہو رہی ہے یہ صرف دہرہ دون میں بلونی کلاسز میں ہی ہے یا ٹارگٹ پر دوسرے سنسطان بھی ہیں دیکھیں جو سنسطان ہے اس کا ہیڈ آفیس جو ہے وہ دہرہ دون میں ہے یہاں سے وہ آپریٹ ہوتا ہے تو ایکاؤنٹ جو سیل ان کی ہے وہ دیرہ دون میں موجود ہے تو اس لیے یہیں پر انکم ٹیکس کے جو ادھکاری ہیں ان کی یہ ریج یہاں کی تھی ان کا یہ ماننا تھا کہ یہاں پر چکی ایکاؤنٹ ساری اکاؤن کے یہاں سے اوڑ ہوتے ہیں تو یہاں پر انہوں نے یہ ریج کی چلیے فیلال پوستہ جاری ہے اگزاتوں کو کھنگالنے کا کام جاری ہے ابھی اور انویسٹیگیشن کی جاری ہے انٹرگیشن ہے بہت شکریہ آپ کا ہم تمام بات چیت کے لیے اور اب پولٹیکل نیوز بیجی پی ادھیار شہجے بھائٹ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ دو دنوں کی اکترکاشی کے دورے پر ہیں آج اب بھٹ کے ساتھ بیجی بھگونا اور حرق سکھ ڈاوت بھی یمنا خاتی ویدھان سبہ کے بڑکورٹ پہنچے جہاں پر بیجی پی کارکارتاؤں نے انگرزور دستواغت کیا اس دوران بڑکورٹ میں بیجی پی نیتاؤں نے ایک سبہ بھی کی جس میں سیکھلو کانگریسی بیجی پی میں شامل ہوئے اس دوران نیتاؤں نے جہاں موڈی سرگار جن سروکاری نیتیوں کی تاریف کی وہیں حریش سرگار پر جم کر دشانہ سادھا کہا کہ کانگریس سرگار کی نیتیوں سے خفا ہو کر ہی کانگریسی بیجی پی میں شامل ہو رہے ہیں موسیقی سو اکھتر لوگوں کی ساتھ یہاں پر صدرستہ لی ہے ان کے آئیوگوں کے حدیت اور ان کے علاقے کے جتنے چھترک تھے جتنے مکھے لوگ تھے آپ نے دیکھا سیکھڑوں اور نجاروں کی تانات میں ہر میٹنگ میں بھارتی جنتہ پاڈی کا دامن فامنے کا کام کر رہے ہیں یہ اتراکن کو کانگریس مکت بنانے کی دشاہ میں یہ سمجھ لیے ایک مہت موڑ ابھیان ہے اور اب آپ تیواری زرگار کے چھپن گھوٹالوں کی جس کا جن نے ایک بار پھر بند بوتل سے بہانے کر آیا چھپن گھوٹالوں کی جانچ آئیوگ کے عدیت جسٹس ایسن شیوہستف نے سمجھا پسپر خاص باتشیت میں بڑا بیان دیا ایسن شیوہستف کا کہنا ہے کہ اگر آئیوگ کا کاریکار بڑھایا جاتا تو کئی باتیں نگل کر سامنے آتی لیکن کانگریس سرکار نے کاریکار نہیں بڑھایا اور صدن کے پٹل پر آنے سے پہلے ہی چھپن گھوڑالوں کی جانچ ریکورٹ کو دبانے کا کام کیا ریجن یہ تھا کہ میری ریپورٹ لکھنے کے سمیں میں لکھ رہا تھا تو میرا ٹرم ختم ہو گیا اور ایک مارچ دوہزار بارہ کے بعد جو سرکار تھی اس سمیں انہوں نے اس ٹرم کو بڑھایا نہیں ریپورٹ تو لکھی جا چکی تھی کافی لیکن پوری نہیں ہوئی اگر ساید وہ ٹرم بڑھا دیا ہوتا ہے چھ مہینے بھی تو پوری ریپورٹ ہو گئی ہوتی ہے تو آئیوک کا کاریکار اگر اور تھوڑا بڑھایا جاتا ہے تو کئی ایسی باتیں سامنے آتی جو چوکاتی ہی اور سوال بھی کھڑے کرتی لیکن ایسا نہیں ہوا جسٹس ایسن شریفاستان نے سمچار پس پر بڑا کھڑا سکیا ان کا کہنا ہے کہ جو چھپن گھوڑالوں کا جن ہے تیواری سرکار کے کاریکار سے وہ ابھی بھی پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے کانگریس کی سرکار کا کئی ایسی خامیہ ہیں جس کی اور وہ اشارہ کرنا چاہ رہے تھے لیکن سمیں آگے نہیں بڑھایا جا سکا کاریکار نہیں بڑھایا گیا جس وجہ سے ساری باتیں وہیں تھم سی گئی تو چھپن گھوڑالوں کی جان چایو کے ادھیاکشتے جسٹس ایسن شریفاستان کانگریس کی کنڈلی میں ایسا کلہ دوش بیٹھ گیا ہے کہ لاکھ کوششوں کی بات بھی یہ ہٹ نہیں رہا حریش اور کشور کی تناتنی کے بیچ اب پیڈی ایف کے دھنے بھی پاور پنچ دکھانے لگے ہیں دھنے نے کھلن کھلنا ناراضگی ظاہر کر دی ہے اس کے کئی مائنے ہیں سمستے انتمام مائنوں کو دوستی دشمنی کا کافٹیل ہے پولٹکس کل کے سیاسی دوست آج دکھا رہے ہیں دشمنی کانگریس پیڈی ایف کے جائے بیرو کی چوڑی پکھری دھنے میں سی ایم کو بھیجا ستیپا لٹائیں ساری سویدھائیں دھنے کی پاور پولٹکس سیاسک میں نہ تو کوئی ستھائی دوست ہوتا ہے نہ دشمن اور نیتاؤں نے ایک بار نہیں تک کہ بار بار اسے ثابت کیا ہے اب کانگریس اور پیڈی ایف کے جائے بیرو کی بگٹی چوڑی کو ہی دیکھ لیجیے کل تک ہری شرابت کے لیے ہر آفت جھیلنے والے دینیشتھنیں اب اُلٹا سی ایم کی ہی فضیحت میں جھک گئے ہیں دھنے نے اپنی سرکاری گاڑی اور گنات واپرس بھیجنے کے نردیش دے دی ہیں اور کوئی بھی سرکاری سویدھان نہ لینے کا اعلان کر دیا ہے اور تو اور منتری جی نے اپنے سندیشواہک کے ہاتھ سی ایم کے پاس اسطیفہ تک بھیج دیا تھا حالانکہ سی ایم نے نصافہ تو پھار دیا لیکن سوال اٹھے کہ آخر یہ تلکیاں بڑھی کیوں درہ سے سارا گھیل پاور پولیٹکس کا ہے دھنے اپنے ویبھاک میں کوئی دخل نہیں چاہتے لیکن مکہ بندی نے اپنے بیٹو کا استعمال کر جی ایم بی این یعنی کی گڑھوال منڈل بکاس نگم میں اسے شخص کو نفتی دے دی اس کا دھنے بروت کر رہے تھے اس بات پر دھنے تھی ملا گئے اور ناراض کی کیسے ظاہر کر رہی ہیں سنیے حالانکہ سی ایم دبی زبان سے ناراض کی دھور کرنے کی بات کہہ رہے ہیں تو وہی کانگریس کے پردیش پاتھیہ اکشیدوٹ سنگھ بشتی تو ہنے پر تیخہ وار کر رہی ہیں جب تک تو بھینس آپ کے حساب سے آپ کی دودھ کی بالٹی بھرتی رہے تب تک وہ بھینس اچھی چاہے آپ بھینس کو دانا دو پانی دو نہ دو بی جے پی سے صرف نوٹنگ کی بتا رہی ہے سیاسی سواکھ ساتھ میں تھی سبھی جو وہ کرتے ہیں مکھے منتری جی ان کا ہر منتری اس سمیں فرسٹیشن میں جی رہا ہے ہر منتری کے وہاں کچھ نہ کچھ اوپر سے چھوکا چھاکی ہوتے رہتی ہے وہ ان کے پارٹی کا ہے ان کی سرکار کا ہے دنے دھنے جی آنکھ تو دکھاتے ہیں پھر آنکھ کے بعد وہ سیدھے سیدھے بند بھی کر لیتے ہیں ساف ہے سرکار کا ایک سرکٹ ٹلتا نہیں کہ دوسرا سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ حریش اور دھنے کی یہ تلکیاں کیا مول لیتی ہیں اور کہاں جا کر ختم ہوتی ہیں کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے راج نیتی میں کوئی سچا دوش نہیں اور کوئی پکا دشمن نہیں دنے جنہیں ان دنوں مکہ منتری حریش راوت سے ناراج بتائے جا رہے ہیں یہ وہی دھنے ہیں جو مکہ منتری حریش راوت کے نام کی پورے دن بھر مالا جاپا کرتے تھے ناراضگی ویبھاگوں میں ہستک شیپ کو لے کر ہے لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کیا سچ میں اس ناراضگی میں گمبھیرتا ہے یا اپنے ہٹلاپ سادنے کی کوشش بھر ہے کیامرامین پاون کے ساتھ میں بنگش پاونٹ دھیرہ دون سمجھ چار پلس دون کے دیوی کالج میں اس وقت کوہرام مجھ گیا جب چھاتروں نے اٹھارہ نئے کمروں کے ادھگھاتن کے لیے لگائی گئی شیلہ پٹ کو ہی توڑ دیا تراصل چھاتر اس بات سے غصے میں ہے کہ شیلہ پٹو پر چھاترسنگ کا نام نہیں ہے اسی بات کو لے کر چھاتروں نے نہ صرف ہنگامہ گیا بکھی سارے شیلہ پٹ چکنا چور کر دیئے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کل یہاں ان شیلہ پٹو کا شلہ نیاست ہونا تھا سی ایم حریش آوات ان کا شلہ نیاست کرنے والے تھے کالج میں ستی تناوپون ہے اور کولس فیلحال موقع پر ہے چھوٹے ہوئے شیلہ پٹ آپ کی ٹیوی سکرین پر ہے آپ دیکھ پا رہے ناراض کی اس بات کی کہ شیلہ پٹو کا نام ان کا ذکر شیلہ پٹ میں کیوں نہیں تھا تو دون ڈی ایوی کالیج کی تسکی رہے ہیں آپ کی ٹیوی سکرین پر جہاں 18 نئے کمرے بنائے گئے ان کا انہوں گریشن ہونا تھا شیلہ نیاست ہونا تھا اس کے لئے شیلہ پٹ تیار کر آئے گئے اور ان شیلہ پٹو میں نام نہیں تھا چھاتہ سنکھا کوئی ذکر چھاتہ سنکھا نہیں تھا اسے ناراض چھاتروں نے ان شیلہ پٹو کو یہاں سے توڑ دیا موکی منتری حریر شاوت کو ان کمرو کا اور اس نئے بھون کا وہ گھاٹن کرنا تھا لیکن فرحال شیلہ پٹ توڑ دیئے گئے ہیں تصویر آپ دیکھ پا رہے ہیں عجیب کامو جنہے سری ہوگی میرے ساتھ جڑ رہے ہیں عجیب بہت عجیب سے استطیق ہے یہاں پہ موکی منتری جاکسہ کارکرم اتنا وی آئی پی کارکرم اور اس سے پہلے اس طرح کا بدمزاجی کس طرح کیا بیٹس ہونے پاس مل رہی ہیں کاروائی ہوگی کیا ان پر بلکل گھنسیان یہ جس طرح سے 18 نئے کمرو کا سلا نیاست ہونا تھا لنگے سمجھے انسکری مانگ چھاتر سنگھ کرتا آ رہا تھا اور اب جب نو نیرواچی چھاتر سنگھ کا چناو ہو چکا ہے تو ان کی یہ مانگ ہے کہ سلاپٹ لگے جرور ہے موکی منتری کو انیوگریشن بھی کرنا ہے لیکن اس نے نو نیرواچی جو چھاتر سنگھ کے مہا سچیو اور اپادرکشن ان کے نام کو کیوں نہیں جوڑا گیا ہے اب جو ہماری جانکاری مل رہی تھی کہ کل مکتمنٹی حریش شاوٹ کو ان کا سلا نیاست کرنا تھا لیکن آج ہی مہا سچیو اور اپادرکشن نے شلہ پٹ کے جو پتھر لگے تھے نئے بھون پر ان کو توڑ دیا ہے اور صافتہ پر مانگ کی ہے کہ ان کے نام ان پر ان پر انکیت ہونے چاہیے اس کے بعد یہاں پر کس طرح کا سلا نیاست کیا جائے گا تو ماملہ بڑا گمبیر ہے شکریہ جی تمام جانکاری کے لئے شریریہ گو شہر سے دو کلومیٹر دو شری کوٹ کی پاس NH58 پر ایک پہاڑی اچانک بھر بھرا کر گر گئے پہاڑی گرنے سے کئی پیڑ سڑک پر گر گئے اور ملوے سے پورا راجمارک بند ہو گیا گھٹنا رات سالے دس بجے کی ہے جب ہائیوے پر اچھا خاص سا ٹرافیک بھی رہتا ہے ایسے میں ملوے کی نیچے وہاں دبے ہونے کی آشنکہ جتائی آ رہی ہے گھٹنا کی خبر ملتے ہی پولیس ریسکیو دل اور زیرہ پرشاہ سنگی ٹیم فوراں موقع پر پہنچی ملوہ ہٹانے کے کام میں جڑ گئی ہے ٹیم گھٹنا کے وقت کئی وہاں چالک بال بال بچے گھٹنا کے چشمدید شارترگاہ کہنا ہے کہ اچانک زوردار آواز کے ساتھ پہاڑی کیوں کی اور ان کے آگے بائیک سوار گر گیا اور بال بال بچ گیا دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے کی گھٹنا ہے اوپر سے جو پہاڑی ہے تھوڑا سا اس کا ٹکڑا وہ گر گیا نیچے ہوا اینش پہ گر گیا ہوا ہے بینش بند نہیں ہے کھلا ہوئے گاڑیاں آ جا سکتی ہیں ایسی آشنکہ ہی کچھ دبا ہو سکتا ہے لیکن ابھی اس کا کوشش کر رہے ہیں جیسے بھی آ جاتی ہے ابھی کچھ کلیر ہو جائے کچھ ہائے نہیں ہے اور کوڑ دوار میں سکھ رو ندی کے اوپر بنے ریل ٹریک کے ایک کے بعد ایک دھراشہ ہو رہے ہیں پلرز ریل محکمی کے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں محکمہ اس پل کی جگہ پر اب نیا پل بنانے کی تحاری میں ہے ریل بھاگ کے برج ڈیویزن کے عدکاریوں نے پل کا نیڈکشن کر حالات کا جائزہ لیا آپ کو بتانے کی سومبار کی رات سکھ رو ندی کے تیز بہاہوں میں نجیو آباد کوڑ دوار کے بیچ سکھ رو ندی پر بنے ریل پول کا ایک پلر ڈھے گیا تھا اور اس سے پہلے تیز جرائی کو ایک اور پلر بہ گیا ایسے میں ٹین میں یہاں کا نیڈکشن کیا گیا ٹین نے ہاں نیڈکشن کیا جس میں اس بات کی پوچھٹی ہوئی کہ چھے پلرز والے اس پول کے دو اور پلر بھی خراب حالت میں ہیں یہ پلر آباد خرم کی بھیٹ چڑے ہیں تو ایک کے بعد ایک پل جو پلر ہے وہ ڈیمیج ہوتے جا رہے ہیں اور ان شپکرہ سوٹے پلرز کے بعد ریل بھی بھی بھاگ کی چنطہ بڑھنا لازمی ہے خرسن عدی پر بنا یہ ریل پول ہے جس کے دو پلر تو دھڑام ہو گئے اور پیسوے کی حالت آپ دیکھ پا رہے ہیں